موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں اور ہمارے ذریعہ ان کا جواب آپ کو معلوم ہو تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ اپنے سوالات کو تین طرح بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے سوالات ویڈیو میں ریکارڈ کر لیں یا آپ چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر لیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ جو خواتین ہیں ان سے ہماری گزارش ہے یہ ہوگی کہ وہ تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں سوالات پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو آداب ہوتے ہیں ان کا بھی پاسو لحاظ رکھیں خاص طور سے اس بات کا دھیان دیں کہ آپ کے سوالات کم سے کم الفاظ میں ہوں بہت ہی مختصر ہوں اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال لہے کہ آپ کے سوالات عمل سے تعلق رکھنے والے ہوں جن کی آپ کی ضرورت ہو یا کسی کی ضرورت ہو ایسے سوالات بالکل نہ ارسال کریں جن سوالات کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے فرضی سوالات ہیں ایسے سوالات نہ بھیجیں سوالات پوچھتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ سوال سے پہلے یا آخر میں اپنا نام اور جہاں سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس جگہ کا نام بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح جواب اس کا ہو سکتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے اس میں سب سے پہلے ویڈیو کے شکل میں جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال ایسا کسی بچے کا حقیقہ نہیں ہوا ہے آج اس کی عمر قریباً 20 سال ہو گئی ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے کیا وہ قربانی کر سکتا ہے کہ حقیقہ کرنا جیروری ہے یہ میرا سوال ہے میں سورت سچین سے بول رہے ہیں سورت سیکٹر 1 فلاوٹ نمبر 166 یہ ہمارے بھائی ہیں سورت سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا حقیقہ نہیں ہوا اور وہ کافی بڑا ہو گیا ہے 20 سال کا ہو گیا ہے تو اب وہ اگر قربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی طرف سے حقیقہ ہونا ضروری ہے یا اس کے بغیر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو دیکھیں یہ معلوم نہیں کہاں سے یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی ہے اور بار بار یہ سوال آتا ہے کہ جس بندے کا حقیقہ نہیں ہوا جس شخص کا حقیقہ نہیں ہوا وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا وہ پہلے اپنا حقیقہ کریں پھر قربانی کریں جبکہ یہ بات قرآن و حدیث میں کہیں پر موجود نہیں ہے بلکہ میں اپنے ناقص معلومات اور مطالعے کے بنیاد پر یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس سرے میں کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے یعنی ایسی کوئی حدیث ایسی کوئی روایت خائب و ضعیفی کیوں نہ ہو نہیں پائی جاتی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر کسی کا حقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے ایسی کوئی بات کم سے کم میری معلومات میں نہیں ہے اگر کسی کی معلومات میں ہے تو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم بھی اس پر غور کریں بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی شرط کسی بھی عالم نے نہیں لگائی ہے کہ آپ تب ہی قربانی کر سکتے ہیں جب آپ کا حقیقہ ہو گیا ہو اس لئے جس کا حقیقہ ہوا ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے جس کا حقیقہ نہیں ہوا ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے قربانی کا حقیقے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ حقیقہ کرنا یہ اس بچے کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داری تو والدین کی ہوتی ہے جن کا بچہ ہوتا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حقیقہ کریں اس بچے کے ذمہ داری ہوتی ہے اب اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بڑا ہو گیا 20 سال کا ہو گیا کتنا بھی بڑا ہو گیا تو اب یہ اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس نے کوئی کوتا ہی کوئی کمی نہیں کی اس لئے اس کے بارے میں کہتنا کہ تمہاری قربائی نہیں ہوگی بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے معلوم نہیں یہ بات لوگوں میں کہاں سے پھیل گئی ہے برحال قرآن اور حدیث کی روشنی میں قربانی کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ پہلے آدمی کا عقیقہ ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہی وہ قربانی کر سکتا ہے چونکہ ایسی بات ثابت نہیں ہے کہیں موجود نہیں ہے اس لئے کوئی بھی شخص چاہے اس کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا وہ قربانی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ برکتہ جی میرا نام محمد فرحانے میں اورنگواد مہارکشت ہوں میرا سوال ہے آپ سے کہ رفع دین کرنا نماز میں سنت ہے پر یہ چاروں امام نے کیا کہ نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے اور اپنا کوئی حدیث سے ملتا ہے کہ رفع دین کرنا سنت ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے وہ آپ سے میں پوچھ رہو کوئی حدیث کون سے حدیث میں آتا ہے کہ رفع دین کرنا سنت ہے اس کی حقیقت کہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ برکتہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو نماز میں رفع دین سے متعلق سوال کر رہے ہیں اور سوال سے ظاہر ہے کہ شاید ان کی مراد یہی ہے کہ رکو سے پہلے جو رفع دین ہوتا ہے اور رکو کے بعد جو رفع دین ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کیونکہ جو پہلا رفع دین ہوتا ہے تقدیر تحریمہ کا اس پہ تو سب کا تقریبا اتفاق ہے بہرحال کچھ اقوال ملتے ہیں اس کے بارے میں بھی کہ وہ پہلے رفع دین کو بھی نہیں مانتے ہیں لیکن عام طور سے اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلا رفع دین ثابت ہے بائی ساتھ دلیل پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہیں پر یہ ذکر ہے تو دیکھیں بہت ساری کتب احادیث میں یہ روایتیں آئیں ہیں رفع دین کی خاص طور سے قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب حدیث کی صحیح بخاری اس میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے جس میں رکو سے پہلے رکو کے بعد رفع دین کا ذکر ہے بلکہ صحیح بخاری ہی میں ایک دوسری جگہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل طور پر نماز پڑھ کر بتائی اور آپ نے پہلی بار رفع دین کیا رکو میں جاتے وقت کیا رکو سے اٹھتے ہوئے کیا اور دو رکت کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو بھی رفع دین کیا اور اس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد آخر میں روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ باتوں کو منصوب کیا یعنی یہ بتایا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو نماز پڑھ کر بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے یہ ایک حدیث ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں ان میں اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں میں صرف اس ایک حدیث پر اتفاہ کرتا ہوں یہ ایک حدیث کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رفع دین ثابت ہے اب اس حدیث کے برخلاف کوئی بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر رفع دین نہیں کرتے تھے یہ جو چار جگہیں ہیں تقبیر تحریمہ رکو میں جاتے وقت رکو سے اڑتے وقت اور دو رکعت کے بعد جب چار رکعت یا تین رکعت کی نماز ہو تو تشہد میں دو رکعت کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس سے اٹھتے ہوئے جو تیسری رکعت ہوتی ہے تو اس وقت جو رفع دین ہے یہ چار رفع دین ہیں یہ چار رفع دین نماز میں صحیح بخاری کے حدیثیں ثابت ہیں اور اس حدیث کے برخلاف کوئی بھی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر رفع دین نہیں کرتے تھے جو لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا ایسی روایتیں ہیں جن میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ وہ نماز والا ان چاروں میں سے کوئی رفع دین مراد ہو تو جب یہ حدیث اپنی جگہ پر ثابت ہے تو اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے اور احناف کے علاوہ تقریباً تمام اہل علم تمام محدثین تمام ائیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں رفع دین ثابت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقعدہ ایک رسالہ لکھا ہے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جزء و رفع دین یعنی رفع دین سے متعلق جتنی احادیث ہیں آثار ہیں صحابہ کے جو افعال ہیں ان سب کو اس میں جمع کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ انہوں نے جن جن بڑے بڑے علماء سے ان کی ملاقات تھے ان کے جو مشایق ہیں سب کا یہ ماننا ہے کہ رفع دین نماز میں ثابت ہے اس لئے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے محض زد میں یا یہ کی پرانے زمانے سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں اسی پر اسرار کرنا ثابت ہو گئے اور اس کے ثبوت میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تر کر دیا تھا جبکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اچھا ایک بات یہ بھی ہے جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ اس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات رفع دین کیا ہے اس بات کا ثبوت دکھائی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال تب بنتا تھا جب کوئی ایسی روایت ہوتی جو اس کے خلاف موجود ہوتی یعنی کسی روایت میں یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین نہیں کرتے تھے تو دونوں حدیثیں ٹکراتی تو وہاں پہ یہ سوال بن سکتا تھا کہ بھئی کب کرتے تھے پہلے کرتے تھے بعد میں کرتے تھے لیکن جب یک طرفہ روایتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رفع دین کرنے کی روایتیں ہیں تو پھر یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ آپ پوری زندگی اس بات کا ثبوت دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہو گیا عبداللہ ابن عمر رضی نے اور دوسرے صحابہ نے جو بیان کر دیا وہ پوری زندگی ہی پر محمول ہے مثال کے طور پر خود اسی روایت میں دیکھئے پہلا جو رفع دین ہے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی کے جو روایت اس میں چار رفع دین ہے جو پہلا رفع دین ہے تقبیر تحریمہ سے متعلق اب کیا کوئی شخص کسی حدیث میں یہ دکھا سکتا ہے جس میں یہ سراحت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا رفع دین پوری حیات کیا جب سے نماز کا حکم ہوا تب سے لے کر وفات تک یہ پہلا رفع دین کرتے رہے اس کی وضاحت کوئی دکھا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ حدیثیں جو صحابے کرام روایت کرتے ہیں اس کا انداز یہی ہوتا ہے اس کے بیان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل نقل کیا جاتا ہے اور اگر وہ کچھ مدت تک کے لیے ہوتا ہے تو راوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ابتدائے وقت کیلئے تھا پھر منسوک ہوگا پھر منسوک ہوگیا پھر چھوڑ دیا گیا ایسا ہوا یہ صحابی کی ذمہ داری ہوتی کہ صحابی اس کو بتا دیتا ہے لیکن اگر صحابی کوئی عمل روایت کرے اور اس روایت کے بارے میں یہ کنفرم نہ کرے اور یہ وضاحت نہ کرے کہ یہ پہلے کا تھا بیچ کا تھا بات کا تھا تو اسے پوری زندگی پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ اسی روایت میں جو پہلا رفع دین ہے اسے پوری زندگی پر محمول کیا جاتا ہے کیا کوئی یہ مطالبہ کرتا کہ جو پہلا رفع دین ہے اس کے تعلق سے آپ یہ دلیل دکھاؤ کہ آپ سے نے تاہیات اس کو کیا بلکہ نماز کے اور بھی جو بہت سارے چیزیں ہیں بہت ساری صفات ہیں بہت سارے افعال ہیں ان کے تعلق سے بھی کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہ پوری زندگی اس کو دکھاؤ مثال کے طور پر نماز میں ہاتھ بانتا ہے ابھی کچھ لوگ سینے پر بانتے ہیں کچھ لوگ اس سے نیچے بانتے ہیں کچھ لوگ ناف کے نیچے بانتے ہیں کہاں بانتا ہے اس بات کو ایک طرف رکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کو نماز کے حالت میں بانتا ہے یا چھوڑ کے کھڑے ہونا ہے امام مالک کے ہم بات نہیں کرتے امام مالک رحمل اللہ کے ماننے والے مالکیا ان میں سے کئی اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے جبکہ ان کے برخلاف جو دیگر مذہب والے ہیں دیگر اہل علم ہیں ان کا ماننا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھیں گے اب کہاں باندھیں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن باندھنے پر اتفاق ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھیں گے تو اب جو لوگ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں کیا ان سے یہ سوال کرنا مناسب ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ باندھتے تھے کوئی مالکی آکے ان سے پوچھے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ بانتے تھے کوئی ایسی حدیث بتاؤ جس میں وضاحت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ بانتے تھے تو آپ کہاں سے وضاحت پیش کریں گے اور جن روایتوں میں صحابہ کرام میں یہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ بانتے تھے ان روایتوں میں صحابہ کرام نے یہ وضاحت نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہاتھ بانتے تھے کیوں کیونکہ صحابہ کرام یہ وضاحت نہیں کرتے جو زندگی بھر کا عمل ہوتا ہے اس میں صحابے کرام یہ وضاحت ہی نہیں کرتے کہ وہ زندگی بھر کا تھا جو بعض وقت کے لئے عمل ہوتا اسی میں وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ شروع کا تھا فلا جگہ کا تھا آخر کا تھا لیکن جو پوری زندگی کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں صحابے کرام وضاحت نہیں کرتے ہیں اس لئے روایات میں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل منقول ہوگا تو بائی ڈیفالٹ اسے تا حیات ہی مانا جائے گا یہ مسئلہ صف رفولدین کا نہیں ہے میں نے ایک مثال دے دیا پہلے رفولدین کی بھی اسی طرح سے مثال دے دیا نماز میں ہاتھ بادنے کی بھی اسی طرح سے آپ غور کریں گے تو ہزاروں مسائل ہیں ہزاروں مسائل ہیں کہ ان میں صحابے کرام کی روایتیں تعبین کی روایتیں روایتیں ہیں بہت سارے لوگوں کی روایتیں ہیں لیکن ان روایتوں میں صحابی یا تابعی یا طبعی ابھی کوئی یہ وضاحت نہیں کرتا کہ یہ کب کا ہے کب کا نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ پوری حیات کا ہوتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ رفولیتن کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے بعد اس کے برخلاف کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اس لئے جب کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے بہت سارے محدثین نے بلکہ امت کی اکثریت نے اس کو تسلیم کیا ہے اس پر عمل کرتی ہے اس لئے عمل کرنا چاہیے اور اس پر عمل تر کر دینا یہ گھاٹے کا سعودہ ہے اگر کوئی شخص نہ سمجھی میں ایسا کر رہا ہے تو اس کا معاملہ شاید حلقہ ہے لیکن اگر کسی کی سمجھ میں بات آگئی وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح حدیث موجود ہے اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ مسئلہ صرف اس کے نماز کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ اس کے ایمان اور اسلام کا بھی ہو جائے گا اگر وہ جان بوجھ کر عمدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پا جانے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد اگر اس کا انکار کرتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان اور اسلام کے لئے خطرناک ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ حدیث سامنے آگئی ہے اور صحیح ثابت ہو گئی تو اس پر عمل ہونا چاہیے اور میں دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات ورحمت اللہ براکات ہو میرا سوال تھا کہ بیوی کو گھر میں کس سے پردہ کرنا چاہیے سکیا سوہر کے علاوہ سب سے پردہ کرنا چاہیے بھائی کے سوال یہ ہے کہ بیوی کو گھر میں کس سے پردہ کرنا چاہیے یہ سوال اصل میں اس لئے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہمارے یہاں مشترکہ خاندان کا نظام پائی جاتا ہے یعنی ایک ساتھ پوری فیملی رہ رہی ہوتی ہے اب اس میں کسی کے شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی نہ صرف یہ کہ اپنے شہر کے پاس آتی جاتی ہے بلکہ شہر کے بھائیوں کے پاس اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس کا آنا جانا ہوتا ہے جبکہ یہ غلط ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہرحال بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ گھر میں بیوی کس کے پاس آ سکتی تو دیکھئے بیوی ہو یا کوئی بھی عورت ہو وہ ایسے آدمی کے سامنے بے پردہ نہیں آسکتی ہے جس سے اس کی شادی ممکن ہو جو اس کے لئے عبدی حرام نہ ہو اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لئے جن سے شادی حرام ہوتی ہے جیسے ایک لڑکی کا سگا بھائی ہے تو سگا بھائی یہ ایک ایسا شخص ہے جس سے لڑکی کی شادی کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتی ہمیشہ کے لئے وہ حرام اور ناجائج اس کے لئے بھائی بہن سگے بھائی بہن کے شادی نہیں ہو سکتی اس لئے یہ عورت اپنے بھائی کے سامنے آسکتی کوئی مسئلہ نہیں اپنے باپ کے سامنے آسکتی کوئی مسئلہ نہیں اپنے بیٹے کے سامنے آسکتی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے شادی کرنا اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام اور ناجائج ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے شادی وقتی طور پر عارضی طور پر حرام اور ناجائج ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی عورت کی بہن سے اس کی سگی بہن سے کسی نے شادی کر رکھا ہے تو اب یہ عورت اس کے یعنی اپنی بہن کے شہر کے لیے حلال نہیں ہے یعنی اس کا شہر اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی آدمی ایک ساتھ دو سگی بہنوں کو اپنی نکاح میں نہیں رہ سکتا تو یہاں پر دیکھئے اس عورت کے لیے یہ شخص حرام تو ہے یعنی شادی حرام تو ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں اگر اس کی پہلی بہن کا انتقال ہو جائے یا اس نے طلاق دے دیا تو پھر اس دوسری سے وہ شادی کر سکتا ہے تو چونکہ اس سے شادی ممکن ہے اس لیے اس سے بھی اس عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے تو اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت کی جس سے شادی ممکن ہے چاہے بروقت یا کسی بھی حالت میں ممکن ہے اس آدمی کے سامنے کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں جا سکتی ہے تو ہمارے گھروں میں جو مشترکہ خاندان کے نظام ہے یہ اصل میں اگر یہ نظام اس طرح چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے پردے کا پورا پاسو لحاظ ہوتا ہے تب تو اس کے گنجائش ہے لیکن اگر اس خاندان میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو خاص ہو سے پردے کا معاملہ تو پھر اس طریقے پر مشترکہ خاندان کو نہیں چلا جا سکتا بلکہ اس خاندان کو الگ کرنا لوگوں کا الگ ہونا یہ لازم اور ضروری ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ بہت سے لوگ اپنے لڑکے کی شادی کر دیں گے اور اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ کے جائے وہ بیچارہ کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے یہاں تو گرہ میں شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کو ہی چھوڑ دیتا ہے آکے ممبئی میں دلہی میں اور کہیں جا کے کاروبار کرتا ہے اس کی بیوی بیچاری پڑی ہوئی ہے گھر پہ اور وہ اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر رہی ہے اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے چلو خدمت کرنا ٹھیک ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن وہ ایسے لوگوں کی بھی خدمت کر رہی ہے جس کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے اس کے سامنے اس کا کھڑا ہونا جائز نہیں ہے اس کے سامنے اس عورت کا جانا بھی جائز نہیں ہے اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے میں اور یہ جو سسٹم ہے یہ اصل میں مسلمانوں کا سشٹم نہیں ہے ہم چونکہ دوسرے قوم کے ساتھ رہتے ہیں تو ان لوگوں سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے اس سشٹم کو ختم کرنا چاہیے اس نظام کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے کوئی بھی شخص اگر اس نے کسی لڑکی سے شادی کیا اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے مشترکہ خاندان میں اپنی بیوی کو چھوڑنے سے اسے کسی اور کے پاس جانا پڑھ رہا ہے جس کے پاس جانا جائز نہیں ہے وہ فورا اپنی بیوی کو وہاں سے الگ کرے الگ گھر لے الگ اس کا بندو بس کرے وہاں پہ بے یارم مددگار اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا یہ صرف اس کے آرام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے اس کی عزت کی حفاظت یہ شہوری کے ذمہ داری ہے اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بے پردہ جاتی ہے جن کا دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے تو یہ اس کی عزت دعو پر لگی ہوئی ہے اس لئے اس کی عزت بچانا ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شہور کے پاس جا سکتی ہے اور ہر اس شخص کے پاس جا سکتی ہے بے پردہ جس سے اس کی شادی کسی بھی صورت میں ممکن نہ اور جس سے عورت کی شادی ممکن ہو گئی اس کے پاس وہ نہیں جا سکتی ہے یہی بنیادی اصول ہے اس کو سامنے رکھیں تو بات آپ کی سمعنے میں آ جائے گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کوئی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھاڑا ہو جاتا ہے اور بہت گہرا جھاڑا جاتا ہے بہت بڑی بات چلی آتی تلاک تلک کہہ کرنا ہے مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں گھر کے ہر جائز کام جو ہے گھر کا ہر چیز مطلب میں ذمہ داری حمدلہ پوری کرتا ہوں ایزا شہر ایزا اببو کے اور جو ہے میرے دو بچے ہیں دو لڑکیاں ہیں ایک کی عمر تیرہ سال ہے ایک کی عمر جو ہے دس سال ہے بہرہ مہربانی مچ کو اس بارے میں کچھ بتا ہے میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں یہ نالا سپارے کے ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یعنی ممبئی کے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا اور ان کی بیوی کا کافی جھگڑا ہوتا ہے اور ان کے دو بچے بھی ہیں اور وہ گھر کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو اور بات تلاق تک بھی پہنچتے رہ جاتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑا ختم ہو تو دیکھیں دو باتیں میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جھگڑے صرف آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں جن لوگوں نے بھی شادی کر کے رکھا ہے اور ایک جوائنٹ اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں اس میں سے شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے تو سورا ساتھ دنیا دیکھئے اپنے گھر سے باہر بھی نگاہ ڈالیے اور لوگوں سے ملیے بات کیجئے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہوتے ہوں اور اس طرح کے معاملات نہ پہنچتے ہو صحابہ میں آپ دیکھیں عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ اور بہت کتنے بڑے بڑے صحابے کرام ہیں اللہ کے نبی سسن نے ان کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو اس کے باوجود بھی ان کا اور ان کی بیوی سے نہیں جمتا تھا تلخ کلامی ہوتی تھی اور انہیں ایک بار طلاق دیا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر معاملہ سلے ہو گئی پھر دوسری بار طلاق دیا ایک طلاق بچی ہوئی تھی ایک طلاق تو ایک بار پھر جھڑا ہوا عبد الرحمن بن آف رضی اللہ سے جو کہ مبشر بالجنہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن دس صحابے کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ سب جنتی ان میں سے ایک ہیں عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تو آخری جب طلاق بچی تھی تو پھر جھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ طلاق بھی دیکھ کر بالکل تم کو فارق کر دیتا ہوں تم نے بہت مجھ کو تنکر دیا تو ان کی بیوی نے کہا میں تو انتیار کر رہا ہوں طلاق دو تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم پاک ہو جائے اس وقت وہ حیث کی حالت میں تھی اور صحابے کرام جو ہے حیث کی حالت میں عام طور سے طلاق نہیں دیا کرتے تھے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے طلاق دے دیا تھا اللہ کے نفس نے منع فرما دیا اس کے بعد کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حیث کی حالت میں طلاق دیا ہو تو عبد الرحمن بن آف رضی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ میکے جاؤ اور جب تم پاک ہو جانا پاک ہو جانا تو مجھے میسج دے دینا میں تمہیں طلاق دے دوں گا چنانچہ ان کی عورت بھی دیکھیں آپ جب وہ پاک ہوئی تو اس نے فوراں ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتا دو میں پاک ہو چکا ہوں طلاق دے دے وہ ان کا جو پیغامبر تھا وہ میسج لے کر آیا عبد الرحمن کے گھر رضی اللہ عنہ تو ان کے گھر کے ایک آدمی نے روک لیا کہا کہاں جا رہے ہو تو کہاں کہ ان کی بیوی نے ایسا ایسا کہے کے بھیجا ہے تو کہاں ارے واپس چلے جاؤ کیونکہ انہوں نے قسم کھا کے رکھا طلاق دے دیں گے مسئلہ خراب ہو جائے گا تم جا کے سمجھاؤ ان کو یہ کیا بات ہوئی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں تو وہ بچارہ واپس چلا گیا نہیں بتایا تو واپس گیا ان سے کہاں کہ ان کے گھر والوں نے سمجھا ہے کہ آپ اپنی بات واپس لے لیں کیونکہ انہوں نے قسم کھا کے رکھا ہے اگر ان کو تمہارا میسیج ملا تو فوراں طلاق دے دیں گے اس لئے بہتر ہے کہ تم جو ہے اپنی بات واپس لے لو تو ان کے بیوی نے کہا نہیں میں اپنی بات واپس نہیں لے سکتی جاؤ بولے ان کو بہر آرگو جا کے بول دیا انہوں نے اس کو طلاق دے دیا تو میرے بھائی یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جھگڑے ہوتے تھے اور ایک بار نہیں تین بار طلاق ہو چکے تو ہم اور آپ کہاں ہیں یعنی آج یہ دور جو اتنا بہترین دور ہے اور ایسے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ بلکہ ایسے ایسے زندگی لوگ گزار رہے ہیں تو ایسے ماحول میں جھگڑا ہونا کوئی تاجب کی بات نہیں سب کے گھر پہ جھگڑے ہوتے ہیں اور سب اس کو سوالتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ میں رہیں تو ان جھگڑوں سے کبیدہ خاتر نہ ہو انہیں سمجھے کہ صرف آپ کا مسئلہ ہے یہ بہت سائل لوگ کے ساتھ مسئلہ ہے بس آپ نے یہاں پہ آکے بول دیا اور بہت سائل لوگ یہ بولتے نہیں ہیں لیکن سب اس طرح کے مسائل سے گزر رہے ہیں دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سوال سے ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ نے اپنی بیوی کو اپنے گھر پہ یعنی آپ کا کوئی مشترکہ خاندان ہوگا وہاں چھوڑ کے رکھا ہے آپ کہیں اور رہتے ہیں اس لئے بہتری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو الگ کر لیں اپنے ساتھ رکھیں الگ کر لیں اس کا چولہ اس کا گھر بالکل الگ کر لیں تو جھگڑے کیسے ہوں گے اگر آپ دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو جھگڑا ہونے کے چانسز بہت کم ہیں تو یہ دوسری چیز اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو جو ہے الگ کریں اور الگ کرنے کے باوجود بھی مسئلے حل نہیں ہوتے اور آپ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ پھر کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی تعویز اور ایسا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیں لیکن آپ دونوں عبادت پر دھیان دیں زیادہ عبادت کریں عبادت کرنی چاہیے جو فرم نماز ہے وہ سب کرنا چاہیے لیکن وہ جو نوافی لینا سونا اذکار خاص ہو سے اذکار صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں صبح و شام کے جو اذکار ہیں یعنی ایک آدمی جب بیدار ہوتا جو اذکار پڑتا ہے شام کو جو سوتا تو اذکار پڑتا ہے یہ اذکار لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شیطانوں اور جنوں اور بھوت سے بچنے کے لیے نہیں یہ اذکار جنات اور بھوت لوگوں سے بچنے کے لیے تو ہیں ہی لیکن انسانوں میں جو بھوت ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں ان سے بھی یہ اذکار بچاؤ کرتے ہیں منل جنت و انناس شیطان صرف وہ آگ والے نہیں ہیں یہ مٹی والے بھی بہت شیطان ہیں آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہیں کاروبار کے لیے کہیں جاب کے لیے کہیں کام کرنے کے لیے تو وہاں پر آپ کو شیطانوں سے ملاقات ہو سکتے ہیں وہاں پر آپ کے خلاف ساجش کرنے والے مل سکتے ہیں وہاں پر آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں ان سب سے اگر آپ اپنا بچاؤ چاہتے ہیں تو اسکار کی پابندی کیجئے اگر آپ نے صبح اڑتے اسکار پڑھ لیے ہیں تو یاد رکھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا نہ صرف شیطانوں سے بلکہ انسان نمہ شیطانوں سے بھی اور ایسے ہی شام کو گھر پہ آئیں اسکار کی پابندی کریں تو شام کو بھی آپ کی حفاظت ہوگی شیطانوں سے بھی اور ان شر پسند انسانوں سے بھی جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ایسے چیز کی پابندی کریں انشاءاللہ امیدے کی مسئلہ حل ہو جائے گا اور جب مسئلہ حل کسی طرح سے نہ ہو تو اس لئے تو اسلام نے مسئلہ رکھا ہے طلاق کا جب آخری حل وہ ہے طلاق لیکن یہ جھگڑے کا اتدائی حل نہیں ہے طلاق جب کسی طرح سے کوئی بات نہ بنے تو پھر اسلام نے ایزادی ہے طلاق دینے کی لیکن اس سے پہلے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلہ حل ہو جائے اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے اور آپ کو میاں بیوی کو ساتھ میں رکھے اور بچوں کو خوشیہ عطا فرمائے آمینِ رب العالمین امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں اس کو دیکھیں گے لیکن تحریری سوالات دیکھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنا چاہیں گے کہ اگر آپ بھی ہم تک اپنے سوالات بھیجنا چاہیں اور اس کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں چاہے ایڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں چاہے لکھ کر اپنے سوالات بھیجیں لیکن ہم ترجیح انہی سوالوں کو دیتے ہیں جو ویڈیو میں یا ایڈیو میں ہم تک بھیج جائیں اور انہیں جواب کے لیے پہلے چنتے ہیں جیسا کہ اس سے صرف کی ہر ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں البتہ جو خواتین ہیں وہ تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات بھیجیں یا اپنی کسی میل رشتدار سے ویڈیو یا ایڈیو میں ریکارڈ کرا کے بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو آداب ہیں اس کا خیال لکھیں خاصوں سے ایک دو باتیں ہم کہنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ سوال آپ کا بہت مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح سے آپ کا سوال بامقصد ہو فضول سوال یا جس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا کوئی سوال ہمارے پاس نہ بھیجے اور سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو ان کے صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس جو تحریر سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں تاخیر کرنے والے کا کیا حکم ہے نماز میں کوئی تاخیر کرتا ہے تو دیکھیں یہ بات تو سب جانتے ہوں گے کہ نماز میں اگر کوئی کسی عذر کی بنا پر تاخیر کرتا ہے یعنی کبھی کبھار لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر لیٹ کرتا ہے یا سستی اور کہلی میں لیٹ کرتا ہے تو یہ تو گناہ ہے مطلب یہ جائز نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث میں تو اس کے لیے بہت سخت قسم کے الفاظ ہیں جیسے سور ماؤن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت چار پانچ میں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَيْتِهِمْ صَحُمْ کی وَيْل ہے نمازیوں کے لیے بے نمازیوں کے لیے نہیں نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے وَيْل ہے وَيْل کیا ہے یہ جہنم کا ایک ایریا ہے بعض لوگوں نے کہا جہنم کا کوئی قوان ہے بہرحال جہنم کا ایک حصہ ہے اسے ذکر کر کے وعی سنائی گئی ہے کہ نمازیوں کے لیے وَيْل ہے جہنم کا ایک ایریا ہے کون سے نمازی الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَيْتِهِمْ صَحُمْ جو اپنی نماز میں سُستی کرتے ہیں تو یہ جو بلا وجہ نماز میں تاخیر کریں گے تو وہ بھی اس وعید کے تحت آ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوتاہی سے محفوظ رکھے اور اسی وعید کی ذت سے باہر رکھے تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں وعید بتائی گئی ہے جس میں وعید کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سُستی کرتے ہیں تو اس میں نماز تاخیر سے پڑھنے والے بے گئر کسی عذر کے وہ بھی آ جائیں گے اس کے لباہ صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حدیث عمبر 622 اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اثر کی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ تِلْكَ سَلَاتُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانِتْ بَيْنَ قَرْنِ شَيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا عَرْبًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيدًا کہتے ہیں کہ یہ تو منافق کی نماز ہے دیکھیں آپ الفاظ کی سختی دیکھیں انس مین مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ ایک آدمی اثر کا وقت ہو جانے کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہنے کے بعد ایسے اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دیکھتا ہے اب یہ سورج گروب ہونے والا تھوڑا سا وقت بچا ہے جلدی سے اٹھا پھٹا پھٹ چار رکعت مار لیا اس نے جس میں حدیث کے الفاظ کہ چونچ مار لیا جس طرح سے پرندہ چونچ مارتا ہے اسے چونچ مار کے چار رکعت پڑھ لیا تو انیس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے تو دیکھئے قرآن کی آیت میں نماز میں سستی کرنے والوں کے لئے وائل جہنم کے ایک ایریہ کا ذکر ہے اور حدیث میں انیس بن مالک رضی اللہ اس کو منافق کی نماز بتا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعید سنائی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ نماز میں تاخیر کرنے والے کے کیا حکم ہیں تو بلا وجہ نماز میں تاخیر کرنا یہ جائز ہے اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس کے لئے یہ وعیدیں موجود ہیں حدیثوں میں اس لئے جن حضرات سے بھی یہ کتائی ہو رہی انہیں توبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمی کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہو سکتا اللہ تعالیٰ ماف کر دے اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حریش کی بات نہیں ہے انہیں ان آیات اور ان حادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس لائے کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ آج کل جدید ٹکنالوجی سے انجیکشن سے جانور کو حاملہ کیا جاتا ہے کیا یہ درست ہے سوال یہ ہے کہ آج کل جانوروں کو حاملہ کیا جاتا ہے یعنی وہ حمل ٹھہرا دیا جاتا ہے ان کے رحم میں بغیر جفتی کرائے ہوئے ہیں یعنی انجیکشن ہوگرہ سے یہ کر دیا تھا تو کیا یہ درست ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا کرنے سے اس جانور کو نقصان ہوتا ہے یعنی اس بچے کو نقصان ہوتا ہے اور بچے کا یعنی اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا حمل اس کو کھانے میں انسان کو نقصان پہنچتا ہے اس کی صحت کے لئے نقصان دے ہے اگر ایسی کوئی ریسرچ ہے میڈیکل سائنس میں تو افیرین ناجائز ہوگا اس کا جواز نہیں ہے لیکن اگر عطبہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بچہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اس کو کھانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے تو ایسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں کیونکہ جانور اور یہ سب چیزیں انسان کے لئے بنائی گئے ہیں انسان کے فائدے کے لئے بنائی گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لئے بنایا گیا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر نقصان ہے انسان کے لئے اس کے گوشت پر فرق پڑتا ہے یا جانور کے اندر حمل ٹھیرتا ہے اور پھر اس کے بعد جس کا دودھ ہوتا ہے وہ نقصان دے رہتا ہے وہ متصر ہوتا ہے تو ایسی اگر کوئی خرابی آتی تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں اب کیا صورتحال ہے اس کو جو طب کے ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں میں نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں باقی کسی ڈاکٹر وغیرہ سے مل کے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے یا نہیں اگر نقصان ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور نقصان نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے واللہ عالم امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے گھر کی جائداد وغیرہ میں بہن کو کتنا حصہ ملتا ہے دو بھائی دو بہن ہیں اور پروپرٹی ایک گھر اور دکان ہے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ گھر کی جائداد وغیرہ میں بہن کو کتنا حصہ ملتا ہے انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ دو بھائی اور دو بہن ہیں دو بھائی دو بہن ہیں اور پروپرٹی ایک گھر اور دکان ہے تو دیکھئے جب جائداد اسلامی طریقے اور اسلامی نظام مراث پر بڑھتی ہے تو جو بھی جائداد ہوتی سب کو اکٹھا کیا آتا ہے یہ گھر ہے دکان ہے سب کی مالیت ایک جا کیا آتی ہے گھر کتنے کا ہے دکان کتنے کا ہے ساری چیزیں اکٹھا کیا آتی ہے اکٹھا کرنے کے بعد اس کی ٹوٹل جو قیمت ہوتی ہے یہی قیمت وارثین میں بڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں دیکھے آتی ہیں جیسے یہ کہ اس کے جو کفن دفن میں جو کھرچہ لگا ہے وہ اسی طرقے سے مانس کیا جاتا ہے اس طرح سے اگر وہ کسی کا کرزہ باقی ہے تو وہ ریٹن کیا جاتا ہے یہ سب ہونے کے بعد مراد جو مال بچتا ہے اصل جو ترقہ ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے وارثین میں تو یہ سب سے پہلے جن میں رکھیں کہ آپ گھر دکان کو الگ سے نہیں بلکہ وہ پورا جو مال ہے وہ سب وارثین میں بٹے گا اب رہا یہ کہ بہن کو کتنا حصہ ہے تو میرے خواہد سے یہاں جو بھائی اور بہن کیا جا رہا ہے اس سے مراد بیٹے ہیں یعنی مرنے والے کا دو بیٹا ہے دو بہن ہے شاید سوال میں یہی مراد ہے کیونکہ اکثر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ لوگ جب بھی میراس کا سوال کرتے ہیں تو مرنے والے سے اس کا رشتہ نہیں جوڑتے ہیں بلکہ جو وارثین ان کا رشتہ آپس میں جوڑ کے بتاتے ہیں مثال کے طرح پر ایک آدمی مر گیا اب اس کی بیوی ہے اب اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے یہ کیس ہے اب اس کیس کو لے کر عوام اور عامتوں سے لوگ جب کسی عالم سے سوال کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اس کا ایک بیٹا ہے اس کی بیٹی ہے بلکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا ایک ماں ہے ایک بھائی ہے ایک بہن ہے اور یہ بہت بڑی گلتی ہے عوام کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم سوال کیسے کریں دیکھیں میراس کا جب بھی آپ سوال پوچھیں تو مرنے والے سے وارثین کا رشتہ جوڑ کر بتائیں جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے بچے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ایک آدمی مر گیا ایک ماں ہے بھائی بہن ہے بلکہ یہ کہیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اس کا بیٹا ہے اس کی بیٹی اس طرح سوال کریں کیونکہ اگر آپ نے ایسے ہی سوال کر دیا کہ ایک آدمی مر گیا اس کی ماں ہے اور اس کا بھائی بہن ہے تو پھر ہی جو عالم جواب دے گا وہ اصل میں اس کی بیوی کو سامنے رکھ کے نہیں اس کی بیٹا بیٹی کو سمجھ کے نہیں بلکہ اس کی ماں مرنے والی کی ماں یعنی بچوں کی جو دادی ہے اس کو سامنے رکھ کے جواب دے دے گا اور پھر یہ مرنے والے کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے جو بھائی بہن ہیں یعنی بچوں کے جو چچا ہیں ان کو سامنے رکھ کے جواب دے دے گا مسئلہ غلط ہو جائے گا تو بہرحال مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس سوال میں جو بھائی بہن کا ذکر ہے یہ بھائی بہن نہیں بلکہ بیٹا بیٹی ہیں تو اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اس کا دو بیٹا ہے دو بیٹی ہے تو قرآن میں اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حصہ بتاتا ہے تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہارے بچوں کا جو حصہ اس طرح کی مذکر کا جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت مونس کی یعنی دو مونس کا جو حصہ ہوگا وہ ایک مذکر کو ملے گا تو دیکھئے کل جائداد اکٹھا کرنے کے بعد یعنی اگر مر گیا کوئی آدمی اور اس کا صرف بیٹا بیٹی یعنی جیسا کہ یہاں بتایا گیا دو بھائی دو بھائی یعنی دو بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں دو بیٹا اور دو بیٹیاں تو کل جائداد کے اتنے ٹکڑے کرنے ہوں گے کہ بیٹے کو ہر بیٹے کو جو دیا جائے وہ ڈبل ہو بنیسبت اس مال کے جو ہر بیٹی کو ملے گا تو یہاں پہ چار افراد ہیں تو ہم دونوں بیٹوں کو ڈبل مال لیں تو دونوں بیٹوں کا حصہ چار ہو گیا اور پھر دو بیٹیاں ان کا حصہ دو ہو گیا چار پانچ ہے تو کل جائداد کے چھے حصے کریں گے سب کو اکٹھا کر کے کل مال کا چھے حصہ کریں گے چھے حصہ کرنے کے بعد دو دو حصہ ہر بیٹے کو اور ایک ایک حصہ ہر بیٹی کو دیں گے یہ تقسیم کا طریقہ ہوگا امید کے مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا حصوں والے قربانی میں ایک حصہ پورے گھر والوں کے لئے کافی ہوگا سوال یہ ہے کہ جو حصوں والے قربانی ہوتی یعنی جو بڑا جانور ہے اس میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں یعنی ایک ہی جانور میں سات لوگ شریک ہو کے اس کے قربانی کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک حصہ کوئی لے رہا ہے تو وہ ایک حصہ صرف ایک آدمی کے لئے کافی ہوگا یا ایک کوئی گھرانہ ہے تو وہی ایک حصہ سارے گھرانے والوں کے لئے کافی ہو جائے گا جیسا کہ ایک جانور کے بارے میں ترمیزی وغیرہ کی روایت تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جانور زباہ کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت فرام کرتی ہے کہ ایک جانور چھوٹا جانور جو ہے وہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا تو اب بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا جانور میں جو حصے لے آتے ہیں تو وہ ایک حصہ بھی پورے گھر والوں کے لئے کافی ہے کہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل اگر ایک گھر والے چاہیں تو وہ ساتھ مشترکہ قربانی والا جو معاملہ ہوتا ہے ایک جانور میں ایک حصہ لیں گے اور وہی ایک حصہ پورے گھر والوں کے لئے کافی ہوگا ان حصوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب لوگ حصہ لیں گے تو ایک ہی آدمی حصہ لے سکتا ہے اور سارے گھر والے اس میں شریک نہیں ہو سکتے کیوں اس لیے کہ یہ ایک حصہ اصل میں ایک جانور کے قائم مقام ہے جس طرح حدیث میں ایک جانور کے بارے یہ بتایا گیا کہ ایک جانور پورے گھر والوں کے لئے کافی ہو سکتا ہے تو چونکہ یہی حیثیت دی گئی ہے مشترکہ حصوں والے قربانی میں ایک حصے کو اس لئے جو احکامات ایک جانور کے ہیں ٹھیک وہی احکامات اس ایک حصے کے بھی ہوں گے ان دونوں میں بغیر کسی دلیل کے فرق نہیں کیا جا سکتا ہے تو جس طرح سے ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے ایسے ہی ایک جانور کی جگہ اگر حصوں والے قربانی میں کوئی حصہ لیا جا رہا ہے تو وہ حصہ بھی چونکہ ایک جانور کے قائم مقام ہے اس لئے یہ حصہ بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور میں دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا آن لائن نکاح کر سکتے ہیں اور کیسے سوال یہ ہے کیا آن لائن نکاح ہو سکتا ہے اور کیسے تو آن لائن نکاح سے ان کی مرادی ہے انٹرنیٹ وگرہ پہ یا فون وگرہ کے ذریعے ویڈیو کال کے ذریعے نکاح ہو سکتا کی نہیں تو دیکھئے اگر نکاح کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر یہ کہ دو گواہ موجود ہوں اور ولی کی رضا مندی ہو اور جو گواہ موجود ہوں وہ ایجاب و قبول کو دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں مشاہدہ کر رہے ہوں یہ ساری چیزیں اگر پائی جاتی ہیں آن لائن نکاح میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی چیز غائب ہوتی ہے مثال کے طور پر ولی موجود نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا یا اس لئے کہ گواہ موجود نہیں ہے گواہ موجود نہیں ہے یا گواہ وہ ساری چیزیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں یعنی ایجاب و قبول اچھ چیز کو گواہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے ولی کی رضا مندی نہیں معلوم ہو پا رہی ہے وہ چیز گواہ کے سامنے نہیں آ پا رہی ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو اگر کوئی ایسا بندو بس کیا جائے جیسے ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے ویڈیو کال ہوتی ہے تو اس میں سب کچھ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتے ہیں یعنی لڑکے کے طرف جو لوگ ہیں یا لڑکی کے طرف جو لوگ ہیں ولی کہاں بیٹھا ہے ایجاب و قبول کیسے ہو رہا ہے لوگ کیا بات کریں کس طرح بات کریں یہ ساری چیزیں بالکل کھل کے سامنے ہیں تو اگر اس طرح سے نکاح ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر یہاں پہ کسی بھی شرط میں خلل پایا گیا یعنی گواہ موجود نہیں ہے یا موجود ہیں لیکن وہ مشاہدہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں شادی کے پروسیزر کو یا ایجاب و قبول کے معاملے کو وہ اس پہ گواہ نہیں بن پا رہے ہیں یا ولی ہے وہ اپنی رضا مندی نہیں دے پا رہا ہے تو اس میں کوئی بھی دکت ہو تو شادی نہیں ہو سکتی ورنہ انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین انہی سوالات اور انہی جوابات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کو پھر مطلع کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں اور ہمارے ذریعے اس کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کو نوٹ کر لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں یا آڈیو میں یا تحریر میں اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں یاد رہے سوال پوچھتے ہوئے سوال بھیجتے ہوئے اس کے آداب کا خیال لکھیں آپ سوال کم سے کم الفاظ میں کریں اسی طرح سے سوال آپ کا بامقصد ہونا چاہیے کسی ایسے مسئلے سے اس کا تعلق ہونا چاہیے جو عمل سے جڑا ہے جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے فرضی اور غیر ضروری سوالات آپ نہ بھیجیں اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں یا آخر میں اپنا نام بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کی ریایت کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ جوابات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں ہم انہیں آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی